سلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ مجھے میرا سخیدی سے ہوں گے ویلکم ٹو میرے یوٹیوب چینل لائف سٹائل ویڈ می آپ کو میرے پیچھے بیک گروڈ بلکل ہی ڈیفرنڈ لگ رہا ہوگا کیونکہ میں اپنے آیا ہوں گاؤں اور گاؤں سے یہ ویڈیو میں آپ کے لیے شوٹ کر رہا ہوں اور اس ویڈیو میں میرے پاس ایک گود نیوز ہے جو کہ میرے لیے تو گود نیوز ہے آئی ہوپ کہ وہ آپ کے لیے بھی ہو اور وہ گود نیوز کیا ہے وہ آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں گود نیوز ترینڈ وہ یہ ہے کہ جو میری فرس پیمنٹ ہے وہ آ چکی ہے اور بہت ٹائم کے بعد فرس پیمنٹ آئی ہے کافی ٹائم سے کچھ مسئلہ مسائل میں تھے جس کی وجہ سے پیمنٹ نہیں آ رہی تھی اور اس کے علاوہ کچھ ٹائم میں یوٹیوب سے بھی دور رہا ہے تو اس وجہ سے بھی تو آج اس ویڈیو میں پوری ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو بتاؤں گا چینل بننے سے لے کے جو بھی جننی ہے میری وہ اس ویڈیو میں ماں کے ساتھ بتاؤں گا اور کتنی پیمنٹ آئی ہے وہ بھی ماں آپ کو بتاؤں گا کتنے میرے پاس ڈالر آئے تھے اور کیا کیا تسین تھا تو آپ نے ویڈیو کو انٹر ووچ کرنا ہے اس سے پہلے میں نے سوچا تھا کہ کیوں نہ اس ویڈیو کو گرمی شوٹ کرلوں لیکن پھر میں نے کہا میرے پاس ایک بہت اچھا ویو ہے اور آپ کو ساتھ ساتھ میں وہ ویو بھی دکھا دوں گا کیا ہی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ یوٹیوب پر جو ورکنگ کرنا وہ بہت ہی آسان ہے جہاں یا پھر آپ ایک ماہ دو ماہ پہلے سٹارٹ کریں اور بعد میں آپ لوگ کہیں کہ ابھی تک ویوز نہیں آرہے یہ نہیں ہو رہا وہ نہیں ہو رہا تو اس چیز کے لئے کافی ٹائم پینڈنگ بڑھ جاتا ہے تو اب ٹو یئرز کے بعد جا کے میری جو فرس پیمنٹ آئی ہے تو دوستو یہ ہے کہ میں نے کافی ٹائم کے لئے دے قریباً چھ ساتھ ماہ کے لئے یوٹیوب کو کلوز کر دیا تھا اور اپنی جو بھی ویڈیوز ہیں میں نے اس کو بھی پرائیویٹ کر دیا تھا کیونکہ جہاں پہ میں جوب کرتا تھا وہاں پہ مجھے جو ہے ویڈیو لگانے کی اس طرح کی پرمیشن بھی نہیں تھی اور اس کے علاوہ ٹائم بھی نہیں تھا تو اس وجہ سے میں کافی ٹائم تک ویڈیوز بھی اپنی میں نے کلوز رکھی ہیں اور اس کو کچھ کو ڈلیٹ کر دیا تھا اور جو چینل کی ورکنگ تھی میں نے اس کو بند کر دیا تھا لیکن اس کے بعد چھ سات ماہ کے بعد دوبارہ سے میں نے اس کو شروع کیا دوبارہ سے ویڈیوز لگانا شروع کی اور آپ لوگوں نے لائک کرنا شروع کیا تو اس وجہ سے جو میری پییمنٹ ہے وہ بھی ڈلے ہوئی ہے اور جو چینل ہے مونٹائیزیشن وہ بھی اس کی کافی ڈلے ہوئی تھی جب بھی آپ نے اپنے چینل کو مونٹائیزیشن کے لئے آپ نے ریکویس بھیجنی ہے تو جو بھی آپ کی ایسی ویڈیوز ہیں جس پہ کوپی رائٹس ہیں یا اس طرح کی جو بھی ہے یا جس میں جس وائس ہے یا آپ نے جو پکچرز لگائی ہوئی ہیں وال پیپر لگائی ہیں اور میوزی کے ساتھ تو اس طرح کی جو ویڈیوز ہے اس کو آپ نے ڈلیٹ کر دینا ہے اور جو کوپی رائٹ والی ویڈیو ہیں اس کو بھی آپ لوگوں نے ڈلیٹ کر دینا ہے تاکہ آپ کی جو مونٹائیزیشن ہے وہ بلکل ٹھیک طرح ہو جائے کیونکہ میں نے بھی ایسی کیا تھا میں نے جو بھی اس طرح کی ویڈیوز تھی وہ میں نے ساری ختم کر دی تھی ڈلیٹ کر دی تھی اور جو میری مونٹائیزیشن ہے وہ میری ریکویسٹ کے تقریباً چوبیس گھنٹے کے بعد جو میرا چینل تھا وہ مونٹائیز ہو چکا تھا تو یہ بات تو یہ پرولم تو بہت اچھے طریقے سے سال ہو گئی تھی لیکن جو میری مین پرولم تھی وہ چینل ویریفیکیشن کی تھی جو کہ ویریفیکیشن نہیں ہو رہا تھا آپ کو پتا ہے کہ ایڈسن کا جو کاؤنٹ بنتا ہے اس کی پین آپ کے گھر میں آتی ہے آپ کے ڈریس پہ آتی ہے تو آپ نے وہ پین لگانی ہوتی ہے اس کے بعد آپ کا جو چینل ہے وہ ویریفیکیشن اس کی ویریفائی ہوتا ہے تو دوستو آپ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس میں کون سی پرولم آ رہے تھی اس میں یہ تھا کہ میں نے ویریفیکیشن کے لیے جو ریکویسٹ ہے وہ سینڈ کی ہے اس کے ایک ماہ یا چار ماہ تک ویڈ کرنا ہوتا ہے جو پین آپ کے ڈریس پر آتی ہے تو لوگ ڈاؤن کے دن تھے وہ نہیں آئی اس کے علاوہ دوبارہ پھر میں نے ریکویسٹ سینڈ کی تو دوبارہ پھر نہیں آئی دوستو میں نے بھی ایسے ہی کافی ویڈیوز یوٹیوب پر دیکھیں کہ کیسے میں کیسے اپنے چینل کو ویریفائی کر سکتا ہوں تو پین آنے سے پہلے ہی حالانکہ میرے پاس پین جو آئی ہیں وہ کافی لیٹ آئی ہیں کیونکہ کرونا کی وجہ سے جو پینز ہیں یا وہ ڈاک اس طرح اس میں تی سی ایس میں کافی پرولم آ رہا تھا تو میں نے مینوال ریکویسٹ بھیج ہی ہے آپ کے پاس بھی اگر پین کی پرولم آ رہی ہے تو کیا کرنا ہے آپ نے پین بھیجنی آئے ایک منت کا ویڈ کرنا ہے اس طرح آپ نے تین بار آپ نے ریکویسٹ بھیجنی ہے اور تین بار ویڈ کرنے کے بعد بھی اگر آپ کے پاس بھی نہیں آتی تو وہاں پہ سب میٹ کا آپشن آ جاتا ہے وہاں جائیں ایڈسن میں جا کے وہاں پہ سب میٹ کریں اور فارم جو ہے وہ چھوٹا سیکھ فارم ہے اس کو فیل کریں اور اس کے بعد آپ کی جو مینوال ہے وہ ریکویسٹ ایکسپٹ ہو جاتی ہے چوبیس گھنٹے میں ایکسپٹ ہو جاتی ہے تو میری اسی وجہ سے جو ہے وہ پیمنٹ ڈیلے ہو رہی تھی کیونکہ میرے پاس جو ڈریس میں ویریفیکیشن میں وہ آ نہیں رہی تھی ڈاک نہیں آ رہی تھی تو اس وجہ سے کافی ٹائم لگا لیکن آپ بعد میں مجھے سمجھ آئی ہے کہ اگر آپ کے پاس پن نہیں آ رہی آپ کے ڈریس پہ تو آپ تین بار ریکویسٹ بیجیں گے وان منت کا ویٹ کریں گے اور ویٹ کرنے کے بعد بھی اگر آپ کے پاس پن نہیں آتی تو آپ اس کو مینوالی کر سکتے ہیں وہاں پہ آپ کے پاس ایک نیا آپشن شروع ہو جائے گا آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گا آپ فارم فیل کریں اور فیل کریں انہیں بتائیں کہ ہمارے پاس جو پن ہے وہ نہیں آ رہی تو آپ اس کو مینوال کر دیں تو آپ کی جو ایکسیپٹ ہے آپ کی جو ریکویسٹ ہے وہ ایکسیپٹ ہو جائے گی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ میری جو فرس پیمنٹ ہے وہ کتنی آئی ہے اور جو سورجہ وہ سیدھا میری آنکھوں میں پڑھ رہا ہے میری جو فرس پیمنٹ تھی وہ تھی وان نائنٹی سیون ڈالر اور اگر آپ کم سے کم ہنڈر ڈالر ہیں تو آپ نکلوا سکتے ہیں بہت سے لوگوں کو پتا ہوگا جن کو نہیں پتا ان کو میں بتا دوں کہ ٹین ڈالر پورے ہونے کے بعد آپ لوگ مونٹائزیشن کی ریکویسٹ بھیج سکتے ہیں اور ہنڈر ڈالر پورے ہونے کے بعد آپ نکلوا سکتے ہیں اس کی پیمنٹ نکلوانے کی ریکویسٹ بھیج سکتے ہیں تو میرے وان نائنٹی سیون ڈالر تھے اور وہ تقریبا پاکستانی بن رہے تھے تقریبا تیتیس ہزار تو جو میری فرس پیمنٹ آئی ہے وہ ترٹی سری تھا ہزن تک آئی ہے جو کہ آئی تنگ بہت اچھی ہے مجھے کافی اس کی خوشی بے شک وہ دو سال کے بعد ہی سہی لیکن میری جو پیمنٹ آئی مجھے بہت خوشی ہوئی بہت اچھا لگا دوستو تو اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو میری چینل کو سکرائب دل کیجئے گا اور ویڈیو کو بھی لائک کر دیجئے گا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملیں گے گوڈ بائی اور اللہ حافظ